محترم حضرات آئیے اسی گہمہ گہمی میں آپ کے سامنے مخرر شولہ بار سرزمین بڑھگاوہ کے عبام خطیب حضرت مولانا اجمل حیات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گائز پہ تشریف لے آئیں اور اپنے ناسحانہ گفتگو سے ہم سامائین کے طلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں آپ کے سامنے حضرت مولانا اجمل حیات صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں بردرانِ اسلام معزز سامعینِ اے کرام عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے موضوع سے آگاہ کرتا چلوں آج کے اس پورگرام میں میرا موضوع سخن ہے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یعنی اتحاد و اتفاق جی ہاں یہ بات دھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت امتِ مسلمہ میں ترہ ترہ کے اختلافات موجود ہیں کہیں رنگ و نسل کا اختلاف ہے تو کہیں شیخ اور پیٹھان کا جھگڑا ہے کہیں امیری اور غربی کا اختلاف ہے تو کہیں توتو اور میمہ کی لڑائی ہے کہیں آمین بھی سر بھی جہر کا اختلاف ہے تو کہیں رفع الیدین اور وزع الیدین کا امتیاز ہے کہیں کالے اور گورے کا جھگڑا ہے تو کہیں تو کہیں چھوٹے اور بڑے کا اختلاف ہے کہیں مال و ذر کو لے کر تنازو ہے تو کہیں زمین و جائدات کی لڑائی ہے کہیں دینی مسائل کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں دنیا بھی معاملات میں تفرقہ ہے کہیں مساجد کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں مدارس کو لے کر جھگڑا ہے کہیں عہدہ اور منصب کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں نازم اور متولی کا جھگڑا ہے الغرض یہ اس وقت مسلمانوں کا ہر شعبہ زندگی میں اختلاف ہے یہی وجہ ہے کہ آج کسی کو سارا دن اگارمی شریف اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں نظر آ رہا ہے تو کسی کو سارا اسلام تبلیغ اور چلہ کاٹنے میں نظر آ رہا ہے کسی کو سارا سنت رفع الیدین کرنے میں اور آمین کہنے میں نظر آ رہی ہے تو کسی کو سارا عمل مراقباؤں اور اللہ اللہ کہنے میں نظر آ رہا ہے کسی کو سارا علم مناظروں اور مباحثوں میں نظر آ رہا ہے تو کسی کو سارا مذہب رفع کاموں اور اداروں میں نظر آ رہا ہے یوں ہر شخص اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اپنی جیسی دوسروں پر مسلط کرنے لڑنے اور مر مٹنے کو تیار ہے سچ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے محترم حضرات ذرا یاد کریں ہم اپنے ماضی کو ذرا یاد کریں ہم صحابہ کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے کیا وہاں کوئی حنفی تھا کیا وہاں کوئی برلوی تھا کیا وہاں کوئی شافعی تھا کیا وہاں کوئی حملی تھا کیا وہاں کوئی قادری تھا کیا وہاں کوئی چشتی تھا کیا وہاں کوئی نقش بندی تھا کیا وہاں کوئی مجددی تھا کیا وہاں کوئی رزوی تھا کیا وہاں کوئی مرزائی تھا کیا وہاں کوئی افغانی تھا کیا وہاں کوئی کریری تھا کیا وہاں کوئی وہابی تھا کیا وہاں کوئی سلفی تھا کیا وہاں کوئی جلانی تھا کیا وہاں کوئی اجمری تھا جی ہاں مجھے کہنے دیا جائے ان میں عثمان غنی بھی تھے تو بلال حفشی بھی تھے ان میں سحیب رومی بھی تھے تو سلمان فارسی بھی تھے ان میں ابو ذر غفاری بھی تھے تو تفیل دوسی بھی تھے ان میں عدی تائی بھی تھے تو سرقہ چاشمنی بھی تھے ان میں مالدار مدینہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے تو فاقہ قش حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ان میں سیپائے سالار خالد بن ولید بھی تھے تو کمزور نابینہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی تھے یعنی لیکن قربان جائے ان کی اس جماعت پر الحمدللہ کیا اتحاد تھا کیا پیار تھا کیا محبت تھی کیا اقوبت تھی کیا بھائی چارہ تھا کیا جذبہ تھا کیا جانساری تھی کیا قربانی تھی کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی گورا نہیں کوئی حاکم نہیں کوئی محکوم نہیں کوئی امام نہیں کوئی غلام نہیں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں کوئی طاقتور نہیں کوئی کمزور نہیں بلکہ سب کے سب ایک تھے نیک تھے متحد تھے متفق تھے مشفق تھے مہربان تھے مخلص تھے وفادار تھے ایک دوسرے کے معاون تھے مددگار تھے بھائی تھے یار تھے بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا روحما بینہم کی تفسیر تھے انما المؤمنون اقوتن کی جیتی جاکتی تصویر تھے بعضہم اولیاء بعض کے آئینہ دار تھے حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں فرقہ پرست مسلمانوں سے خدارہ ہمیں بتائیں تو ذرا کیا ان میں امیری اور غریبی کا جھگڑا تھا کیا ان میں شیق اور پتھان کی لڑائی تھی کیا ان میں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز تھا کیا ان میں کالے اور گورے کا اختلاف تھا کیا ان میں ذات اور پاتھ کی لڑائی تھی کیا ان میں رنگ و نسل کا جھگڑا تھا کیا ان میں اونچ نیچ اور اونچ نیچ کا فرق تھا کیا ان میں توتو اور میمہ کی لڑائی تھی جی ہرگز نہیں ہرگز نہیں بقول شاعر ایک ہی صفح میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میرہ درانے اسلام اللہ رب العزت نے ہمیں اتحاد کا حکم دیا ہے اور ہمیں اتحاد پر عمل کرنا چاہیے قرآن شریف میں میں نے جو آیتیں پڑھی وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ ایک پلٹ فارم پر جمع ہو جائیں میرہ درانے اسلام آج ہم مسلح کی معاملے میں اس طرح فس گئے ہیں کہ ہمارا حالات ہم بیان اپنی حالات کو ہم بیان نہیں کر سکتے حضرات آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انگور اپنے خوشہ سے لگا ہوا ہوتا ہے انگور جب اپنے خوشہ سے نکل جاتا ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے اگر خوشہ والا انگور پچاس روپے کیلو ہے اور وہ خوشہ سے نکل کر الگ ہو گیا تو وہ تیس روپیاں کا ہو جاتا ہے یعنی تیس روپے کیلو ہو جاتا ہے پتہ ہے کیوں انگور وہی ہے جب وہ اپنے خوشہ میں تھا جب وہ اپنے یعنی کے اجتماعیت میں تھا تو ان کی اہمیت تھی جب وہ اجتماعیت سے بہا نکل گیا تو اس کی اہمیت گھٹ گئی میں نے کتاب چے کے اندر پڑھا کہ ایک بڑھا اپنے نوجوان کو نصیحت کر رہا تھا اس بڑھا کے چار لڑکے تھے کافی پریشان تھے وہ جھگڑتے تھے لڑتے تھے بڑھا نوجوان نوجوان کے حرکت کو دکھر پریشان ہو جاتا تھا ان کو افسوس تھا کہ میرے مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسی گزرے گی ایک دن اس بڑھا نے اپنے صحبزادے چاروں سے کہا کہ آپ جنگل میں جائیے اور لکڑی اٹھا کر لے کے آئیے وہ چاروں نوجوان جنگل میں جاتے ہیں اور لکڑیاں اٹھا کر لاتے ہیں وہ بڑھا ایک رسی پہ وہ لکڑیاں کو باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم اس کو توڑو وہ نوجوان چاروں کے چاروں پورے کوشش کر کے توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ بڑھا نوجوان وہ بڑھا اپنے نوجوان سے کہتا ہے کہ ہر نوجوان اس میں سے ایک ایک لکڑی نکال لو اور پھر توڑو تو ہر نوجوان ایک ایک لکڑی نکال کر توڑنا چاہتا ہے وہ فوراں ٹوٹ جاتا ہے اس بڑھا نے اپنے صحبزادے ان چاروں نوجوانوں سے کہا کہ بیٹا جب تم ایک تھے تو مضبوط تھے جب تم الگ ہو گئے تو ہر آدمی ایک لکڑی کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے اگر تم اجتماعیت کے ساتھ رہو گے اتحاد کے ساتھ رہو گے اتفاق کے ساتھ رہو گے بھائی چارے کے ساتھ رہو گے تو دنیا کبھی بھی تجھے نہیں توڑے گی تم دنیا میں حکمرانی کے لئے آئے تھے حکمرانی ہی بنو گے اگر تم نے اپنے سے جدا ہو گئے اجتماعیت کو تم نے ختم کر دیا انتشار پر آ گئے تو دنیا تجھے غلامی کی زنزیروں میں جگڑ دے گا محترم حضرات ہمیں افسوس ہے کہ آج ہم کہاں چلے جا رہے ہیں ہماری اجتماعیت کہاں ہے ہم مسلکی معاملات کو لے کر روڈوں پر آ جاتے ہیں ہم اختلافی معاملات کو لے کر روڈوں پر آ جاتے ہیں ہم مسجدوں کے اندر اختلافی باتوں میں ملبش ہو کر لوگوں کو ترہ 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 تے ذہن کو گندہ کرتے ہیں میرے محترم بزرگو دوستو اب یہ وقت ہے کہ تمام اختلافات اختلافی مسئلہ کو بلائے تاک رکھا جائے اور ایک ہو کر یک جا ہو کر ہمیں روڈ پر آنی چاہیے اور باطن طاقتوں سے ہمیں مقابلہ کرنی چاہیے میرے محترم بزرگو دوستو مجھے افسوس ہے آپ نے عراق ایک جنگ ہوا جس میں ایک بچی بے پردہ ہو کر بھاگ رہی تھی میڈیا کے ساتھی نے اسے فوٹو لینا شروع کیا وہ بچی معذرت کرنے لگی وہ بچی کہنے لگی کہ صحافی انکل میرا فوٹو نہ لیا جائے وہ بچی رونے لگی گوہار لگانے لگی صحافی نے کہا کہ آخر کیوں آپ اس طرح کر رہی ہیں وہ بچی بلائی دلچسپ ان کا سوالوں کا جباب دیا وہ بچی کہنے لگی کہ صحافی انکل میں بے پردہ ہوں میرے سر پر ڈپٹا نہیں ہے اس لئے صحافی انکل ہمارا تصویر نہ لیا جائے میرے محترم بزرگو دوستو یہ بات ہمارے لئے عبرت کی ہے کہ آج ہم ڈیر عرب سے زیادہ مسلمان ہے اور ہمارا حال کیا ہے ذرا سوچئے فلسطین کے ایک معصوم سا بچہ بھوک کی شدت سے نڈھار ہو کر اللہ کے سامنے وہ آوزاری کرتا ہے روتا ہے گر گراتا ہے کہ پروردگارِ عالم آپ مجھے جنت میں بلالیجئے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے نوجوانوں ذرا سوچو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی میرے محترم بزرگو دوستو اگر ہم ایک نہیں ہوئے اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں آئی اگر ہمارے اندر یک جایت نہیں آئی تو خدا کی قسم ہم مارے جائیں گے ہم کٹے جائیں گے اور ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا صرف چند لاکھ عبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور دو عرب مسلمان تماشائی بن کے دیکھتا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اگر کیوں ہو رہا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے تو کوئی ہندوستانی ہے تو کوئی بنگلہ دیشی ہے تو کوئی سعودی عماراتی ہے تو کوئی شیعہ ہے تو کوئی برنوی ہے تو کوئی دبندی ہے تو کوئی ہنفی مسلک کے ماننے والا ہے تو کوئی شافعی مسلک کو ماننے والے ہیں اس طرح سے ہم لوگ بٹ گئے تو آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ دوسری قوم ہم پر سوار ہو گئے اس لئے نوجوانوں میں آپ سے بڑا یہ آجزی اور دل کے گہرائیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ایک ہو جائیے جب آپ ایک ہو جائیں گے دنیا کبھی آپ کو جھکا نہیں سکے گی کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ کشمیر میری ماں و میرے بہنوں کے ساتھ کون سا ظلم نہیں ہو رہا ہے ایک مردود سیاہ عیاش نوجوان جب وہ کشمیر کی خفصرت بہن کے اسمت پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ بہن آہو بقا کرتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے بلک بلکر روتی ہے اور اپنا ہاتھ رب کائنات کے دروار میں اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے پروردگار عالم میری عزت لوٹی جا رہی ہے میرے قوم کے نوجوان کہاں سو گئے پروردگار عالم میری عزت پہ ڈاکر دیا جا رہا ہے اور ہمارے خطیب ممبر و محراب سے آواز کو اٹھانے والے کہاں چلے گئے جب بچی کے عزت پہ ہاتھ دیا جاتا ہے تو وہ بچی اللہ رب العزت کے دروار میں آہو بقا کرتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے بلکتی ہے مغرب غیرت نوجوان آپ مسلقوں میں فس کر آپ اختلافی معاملات میں فس کر آپ مسجدوں میں فس کر مدرسوں میں فس کر اور ترہ ترہ کے گناہوں میں ملہ بی شکر آپ نے اپنی عزت کو پیامال کر دیا آپ نے اپنی بہن کے سر کے ڈپٹا کا لاج تک نہیں رکھا ان کی سر کے ڈپٹا کے آپ نے حفاظت تک نہیں کر پایا اس لئے مسلمانوں مجھے بہت افسوس ہے اس لئے میں نوجوانوں سے خاص طور سے میں التماز کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک ہو جائیے یقتہ ہو جائیے انشاءاللہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے ہمارے اندر وہ جرت ہے ہمارے اندر ایمانی قوت ہے ہمارے اندر سب کچھ ہے اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو دنیا میں کوئی ماں نے کوئی ایسا اولاد ہی نہیں پیدا کیا جو ہمارے اوپر حکومت کرے اور ہم پہ انگلی دکھائے نوجوانوں بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے اپنا داستان سناؤں تو کسے سناؤں کوئی سننے کو تیار نہیں کہ آپ کو یاد نہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایک قاسد آتا ہے اور ارز کرتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز آپ حکمران ہیں آپ بادشاہ ہیں آپ امیر المؤمنین ہیں اور آپ کے حکمرانی کے اندر آج شاہ روم کے بادشاہ اس بہن کی عزت کے ساتھ کھلوان کر رہا ہے میرے محترم مزرگو دوستو جب قاسد اس طرح کے الفاظ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں رکھتے ہیں تو عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کوئی مضمتی بیان جاری نہیں کرتے کوئی لیٹر نہیں لکھتے دس منٹ کے لیے خاموشی کا اختیار نہیں کرتے اپنے پی ایم اور سی ایم کو برا کر کوئی میٹنگ نہیں کرتے بلکہ وہ حکم دیتے ہیں اپنے سیپائے سالار سے کہتے ہیں کہ یہ میری خزانہ کی چابی ہے جتنا خزانہ سے یعنی جتنا خزانہ سے اشرفیاں خرچ ہو جائے جتنا پیسہ خرچ ہو جائے جتنا دولت خرچ ہو جائے مجھے اس کوئی پرواہ نہیں شاہِ روم کے بادشاہ کو میرے دروار میں حاضر کر دو وہ سیفہِ سالار وہ کمانڈر شاہِ روم کے دروار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کرتے ہیں اور گرفتار کر کے عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے قدم کنیش اللہ کا ڈال دیتا ہے عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے شاہِ روم کے بادشاہ تو نے میرے مسلمان بہن کے ساتھ ان کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا ان کے گال پہ تُو نے تمہچہ استعمال کیا تو یاد رکھنا ہم غیور قوم ہیں ایک تمہچہ تُو نے اس کے گال پہ تُو نے رسید کیا اور اس بہن کو حکم دیا کہ اے بہن اپنا بدلہ تم اس سے لے لے میرے محترم بزرگو دوستو یہ ہماری جرت تھی یہ ہماری داستان تھی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے مگر آج ہمارا حال کیا ہے آج ہم کہاں جا رہے ہیں آج ہمارے اختلافی معاملہ کہاں ہم کو لے جا رہے ہیں میرے محترم بزرگو دوستو ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے میں ایک دوسرے کو لانتان کہنے میں ایک دوسرے کے بارے میں برائی کرنے میں ہم دن رات لگے رہتے ہیں مگر ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے اندر علم نہیں قرآن کو ہم جانتے نہیں حدیث سے ہماری کوسو دور ہے ہم کوئی چیز کو جانتے نہیں مگر باتیں اتنے لمبے چوڑی کرتے ہیں کہ لگتے ہیں کہ وقت کے یہ امام یا وقت کے مبلغ یا وقت کے کلمکار یا وقت کے مفسر ہیں میرے محترم بزرگو دوستو ہمارے اندر اتحاد ہونی چاہیے اتفاق ہونی چاہیے پیار ہونی چاہیے اخوت ہونی چاہیے بھائی چارہ ہونی چاہیے امن و آمان ہونی چاہیے جب مسلمان مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ مسلمان امن و آمان کے ساتھ رہے اور جو ان کے اغل بگل میں ہے ان کے پروس میں ہے ان کو بھی امن و آمان دے کر رکھے آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایک بھائی بھوکا ہے اور دوسرا بھائی شوق سے اچھے روٹی اچھے کپڑے اور اچھے مکان میں سوتے ہیں اور نفیس نفیس گوست کے بوٹیاں کھاتے ہیں مگر اسے پرواہ نہیں کہ میرے بگل میں سونے والا آج کھانا تک بھی تو نہیں کھایا ہے میرے مہتنم بزرگو دوستو ہم ہر باتوں پہ اگر غور کرتے ہیں تو ہمارا ہر بات ایک اتحاد پہ قائم ہو جاتی ہے قرآن ایک ہے کلمہ ایک ہے اللہ ایک ہے حج ایک ہے زکاة ایک ہے ان تمام مسئلوں پہ ہماری ان تمام باتوں پہ ہمارا عمل ہے چاہے وہ بریلی ہو چاہے وہ دبندی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ ہنفی ہو چاہے وہ سلفی ہو تمام کے تمام لوگ نماز کے قائل ہے ایک کلمہ کے قائل ہے ایک قرآن مقدس کا قائل ہے اللہ کے رسول کی صیرت کا قائل ہے زکاة کا قائل ہے روزہ کا قائل ہے پھر اختلاف کی سبات کی ہے جب ہر ایک چیز کا قائل ہے آپ پر ایک چیز پہ عمل کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونے چاہئے ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونے چاہئے کیونکہ اختلاف قوم کو برباد کر دیتی ہے اختلاف قوم کے اندر انتشار پیدا کر دیتی ہے جب ہم اختلاف کریں گے اور جب ہم یعنی کہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط سلط باتیں کریں گے تو میرے مہتر مزر کو دوستو ہمارا سوسائیٹی ہمارا معاشرہ بگڑتا ہوا چلا جائے گا اسی کے لیے اس پوریگرام کا آغاز کیا گیا اور آپ کے سامنے عزیز بڑے بڑے مقرر اور خطیب کو بلائی گیا اور کہا گیا کہ آپ کے سامنے وہ اپنی مدلل باتوں کو رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اتحاد کیا چیز ہے اس لئے میرے نوجوانوں میں آپ سے بڑا یہ دل کے گہرائی سے میں یہ مدعو کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک پلٹ فارم پہ اللہ کے باستے ضرور آ جائیے اگر شریعت میں ہاتھ جورنا جائز ہوتا تو خوطہ کی قسم نوجوانوں میں تمہارے سامنے ہاتھ جور لیتا اگر شریعت میں بھیک مانگنا جائز ہوتا تو آج میں اپنا دامن پھلا کے میں تم سے اتحاد کا فیک مانگ لیتا اس لئے نوجوانوں میرے باتوں کو دل پر دو اور عمل کرو کہ اتحاد میں طاقت ہے جب ہمارے اندر اتحاد ہو جائے گا اتفاق ہو جائے گا ہم جمعیت کے اندر آ جائیں گے خدا کی قسم ہم وہ آدمی ہیں کہ ہم وہ آدمی ہیں کہ قسر و قسرہ کو ہم ہی نے فتح کیا تھا ہم وہ آدمی ہیں کہ بڑے بڑے چٹانوں کو ہم نے اکھاڑ کر پھیکا تھا ہم وہی ہیں آج بھی ہم وہی ہیں ہم بدلے نہیں ہیں شرط ہے کہ ہمارے اندر منتشک نہ ہو اتحاد ہو اور جمعیت ہو خدا کی قسم ہم تاریخ مرتب کرنے پر مجہور کر دیں گے میرے محترم بزرگو دوستو کیا یہ خوب کہنے والوں نے کہا ہے کہ کل مذہب پوچھ کر بخش دی تھی جان میری کل مذہب پوچھ کر بخش دی تھی جان میری آج فرقہ پوچھ کر اس نے ہی لے لی جان میری مت کرو رفعہ دین پر اتنی بحث مسلمانوں مت کرو رفعہ دین پر اتنی بحث مسلمانوں نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جنہیں ہاتھ نہیں ہوتے تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے میں بحث میں لگے رہو تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے پر بحث میں لگے رہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاتنے کی ساجش میں لگے ہیں خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر دادی آزان مسجدوں میں حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح دادی آزان مسجدوں میں حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح اور لکھ دیا بہر تخت پر اندر نہ آئے فلاں اور فلاں مسلمان کے ہر فلقے نے مسلمان کے ہر فلقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا غور سے سنیے گا مسلمانوں کے ہر ایک فلقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا ایک کافر ہی ایک کافر ہی ہے جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ وَآخِرِ وَدَعَوَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ